شاہ نواز دھانی نے نازش جہانگیر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ناظرین وہی نازش جہانگیر جو کہتی ہیں کہ اگر بابر عاظم مجھے رشتہ بھیجیں گے تو میں معذرت کرلوں گی مطلب بابر عاظم کا رشتہ accept نہیں کروں گی انہی نازش جہانگیر سے شادی کرنے سے انکار کر دیا شاہ نواز دھانی نے ناظرین نازش جہانگیر جو کہ پچھلے دو تین دن سے پاکستان میں سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے بابر آزم کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا بابر آزم نے خود انہیں رشتہ نہیں بھیجا تھا بلکہ وہ اپنے انسٹاگرام پر کوسٹن آنسر کا سیشن کر رہی تھی تب ہی ان کے ایک مداہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ اگر بابر آزم آپ کے گھر رشتہ بھیجتے ہیں شادی کرنے کے لیے تو آپ کیا کریں گی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں معذرت کرلوں گی مطلب میں بابر آزم کے ساتھ شادی نہیں کروں گی ناظرین کسی نے اس کا سکرین شوٹ لیا خبروں میں آ گیا اور وائرل ہو گیا اس کے بعد جو بابر آزم کے فینز ہیں جو بابر آزم کی آرمی ہے وہ ساری نازش جہانگیر کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پہنچ گئی انہوں نے نازش جہانگیر کی پچرز پر بہت کومنٹ کیے نازش جہانگیر کو بہت سے میسج کیے کہ نازش جہانگیر نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا اکاؤنٹ پرائیوٹ بھی کر دیا لیکن پھر انہوں نے اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیا ناظرین اس کے بعد نازش جہانگیر نے یہ بھی کہا کہ بابر آزم میرے بھائیوں جیسا ہے نہ صرف بابر آزم بلکہ جتنے بھی کرکیٹرز موجود ہیں وہ سارے میرے بھائیوں جیسے ہیں اور اگر ناظرین نازش جہانگیر نے انکار کیا بھی ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنی زندگی ہے اگر وہ نہیں چاہتی کہ بابر آزم کے ساتھ ان کی شادی ہو اگر کسی نے ان سے سوال پوچھ لیا ہے اور انہوں نے اپنے دل سے جواب دے دیا ہے کہ یار میں بابر آزم سے معذرت کرلوں گی بابر آزم کا رشتہ ایکسپٹ نہیں کروں گی تو اس پہ اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کوئی بات نہیں تھی خیر ناظرین یہ سین ہو گیا سارا پھر کل شاہ نواز دھانی جو کہ پاکستان گرگر ٹیم کے فاسٹ بولر ہیں آج کل ٹیم میں نظر نہیں آتے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا شاہ نواز دھانی میڈیا کی زینت بن گئے یہ بول کر کہ اگر نازش جہنگیر مجھے رشتہ بھیجیں گی اور وہ بولیں گی کہ آپ مجھ سے شادی کر لو تو میں کبھی بھی نازش جہنگیر کے ساتھ شادی نہیں کروں گا شاہ نواز دھانی بابر آزم کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے سامنے آگئے خیر ناظرین میری بابر آزم کے فینز سے گزارش ہے کہ دیکھئے یار اس نے بابر آزم کا رشتہ نہیں ٹھکرایا اگر بابر آزم اس کے گھر رشتہ بھیجتا بہو ٹھکراتی تو چلیں وہ بھی اس کی اپنی زندگی ہے اس پہ پھر بھی آپ کچھ بولتے تو سمجھ آتی یار ایک سوال کیا تھا بندے نے اور اس نے اس کا جواب دیا اس کی زندگی اب مجھے کوئی بولے کہ تم ہانی آمیر سے شادی کر لو تو میں نہیں کروں گا ہانی آمیر سے شادی میں بول دوں گا نہیں یار معذرت تو اس میں اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آمیر والے سارے فینز آگے میرے پیچھے بڑھیں خیر ناظرین آپ کو اس کے اوپر کیارا رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکھین میں بتائیے گا اس کے ساتھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ